اور آج کی اس ویڈیوز میں ہم بات کرنے والے ہیں جب بھی اگر آپ اپنی ویب سیڈ یا پھر بلوگ بناتے ہیں تو آخر اس میں فرش ٹائم کس طریقے سے لاؤگین کیا جائے کہنے کا مطلب ہے ہم نے ویب سیڈ بھی بنا لی یا پھر ہم نے اپنا بلوگ یہاں پر شروع کیا ہے تو آخر ہم اس میں اپنی ویب سیڈ میں فرش ٹائم لاؤگین کرنا چاہاتے ہیں تو کس طریقے سے لاؤگین کر سکتے ہیں اس کے آپ کو دو طریقے مل جاتے ہیں جو بھی آپ نے پاسورٹ بنایا تھا یا پھر آپ کی جو ایمیل ایڈی ہے تو آپ اس اپنا پاسورٹ اور اپنی ایمیل کے تھوڑ بھی لاؤگین کر سکتے ہیں پر یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹریک ہے تو چلیے میں آپ کو یہ پریکٹیکل دکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اگر آپ موبائل میں اوپن کرنا چاہاتے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل میں گوگل یا پھر کوئی بھی براؤجر اوپن کر لینا ہے جو کی صحیح ہو ٹیک ہے اگر آپ لاؤگٹوم میں کر رہے ہیں تو لاؤگٹوم میں جو بھی آپ ایپ چلاتے ہیں اسے آپ یہاں پر اوپن کر لیے گا اس کے بعد میں آپ کو سرچ بار میں لکھن دینا ہے جیسے کی آپ کو دو پریکار سے آپ یہاں پر لاؤگین کر سکتے ہیں سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کا ویب سائٹ کا نیم ہے اسے آپ کو سرچ کرنا ہے اب سرچ کس طریقے سے کرنا ہے وہ چلیے ہم جان لیتے ہیں آپ کو کرنا ہے جیسے کی میری ویب سائٹ ہے سنکربلوگ.com ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا سنکر اس کے بعد میں بلوگ اس کے بعد میں اس طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر سلیس لگانا ہے اور آپ کو یہاں پر ایڈ میں لکھ دینا ہے جیسے کی ا ب ایم آئی این ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھ کر آپ کو سرچ اینٹر کر دینا ہے اب آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہاں پر جو آپ کا ورڈ پریس ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر اوپن کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ آپ کو دو اپسن ملتے ہیں جیسے کی آپ یہاں پر اپنا username ڈال سکتے ہیں username کیا ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کا name تھا do name ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈال دیں گے یا پھر آپ کے پاس یہاں پر اپنی mail ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی mail ہے ٹھیک ہے وہ ہی mail آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور آپ کو یہاں پر password ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو login پر simply click کر دینا ہے تو چلی اپنی email کی تھو یہاں پر login کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں mail یہاں پر password enter کر دیا ہے اس کے بعد میں چلی میں یہاں پر login کر دیتا ہوں یہاں پر open ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہاں پر اپنی website کو open کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہاں پر login کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے حالان کی میں اپنی website mobile میں نہیں چلاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنے laptop پر ہی رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اگر کبھی آجاتے ہی ہے جب میں open کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اپنے mobile میں اگر پہلی بار open کر رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوئی ویڈیو کو لائک کریں چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے مانوے میں کسی برگار کا کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی confusion ہے تو مجھے نیچے کمن سکسن میں دے سکتے ہیں ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں